آپ کا سوال یہ ہے کہ من کی دنیا کیا ہے؟ یعنی ہمارے من کی دنیا کا کیسے پتا چلے کہ اندر نور ہے یا اجالہ ہے؟ پوزیٹیوٹی ہے یا نیگٹیوٹی ہے؟ بہت سمپل ہے کہ من کی دنیا کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ جو ہمارے ہوا سے خمسہ ہیں ان سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے من کی دنیا کونسی؟ یعنی اندر پاکی ہے یا نا پاکی؟ اندر کیا ہے؟ باہر سے تو ہر شخص اپ ٹو ڈیٹ بن کے گھمتا ہے نا وہ اندر کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو کان ہیں ہمارے اب یہ کان کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ کونسی آواز سے یہ کان جو ہے وہ مست ہوتے ہیں؟ آزان کی آواز سن کے خوش ہوتے ہیں؟ تلاوت کی آواز سن کے خوش ہوتے ہیں؟ ادھر جانا چاہتے ہیں؟ کوئی نیکی کی بات سن کے خوش ہوتے ہیں؟ کوئی سچی بات سن کے خوش ہوتے ہیں؟ یا یہ کان جو ہے گانے باجوں کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں رکس و سرور کی محفلوں میں خوش ہوتے ہیں یہ کان غیبت سن کے خوش ہوتے ہیں کسی کی برائی سن کے خوش ہوتے ہیں کسی کے عیب سن کے خوش ہوتے ہیں یہ کان سننا کیا چاہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں کو کس چیز کا عادی کیا ہوا ہے یہ کان آپ کو بتائیں گے کہ آپ اندر سے کیا ہے یعنی کس بات سے یہ کان مست ہو رہے ہیں دو محفلیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں ایک طرف غیبت ہو رہی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سچی بات کہی جا رہی ہے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کان آپ کو کہیں گے کہ وہاں چلو تو جہاں یہ آپ کو کہیں گے وہ آپ کے اندر کی دنیا ہے یعنی آپ کے اندر وہ چیز پل رہی ہے اسی طرح یہ زبان ہے اس زبان سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سچی بات کرنا چاہتے ہیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں کوئی تسبیح پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں زبان کن کاموں میں استعمال کر کے آپ کو مزہ آتا ہے کسی کی برائی کر کے جھوٹ بول کے چوگلی کر کے فتنہ فساد پھیلا کے لوگوں کو لڑوا کے آپ خوش ہوتے ہیں یہ زبان آپ کی کس کام میں استعمال ہوتی ہے اس زبان کو کس کام میں استعمال کر کے مزہ آتا ہے جس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے وہ آپ کے من کی دنیا ہے یعنی آپ پہچان سکتے ہیں کہ میرے اندر کی دنیا کیا ہے اسی طرح آپ کی آنکھیں ہیں آنکھوں سے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں آپ کے پاس інٹرنیٹ بھی ہے ٹی وی بھی ہے اس میں سارے آپشن آپ کے پاس ہیں اب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کیا دیکھ کے لذت ملتی ہے کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سوشل جو ایپس ہیں اس پہ آپ کیا اسکرولنگ کرتے ہیں آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں وہی آپ کے زبان کا پتہ دیتی ہیں مثال کے طور پہ آپ کسی یوٹیوب پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو پیچھے اسی قسم کی ویڈیو آپ کو وہ مزید دکھاتا ہے جو اسکرولنگ آپ کرتے ہیں وہی آپ کو دکھاتا ہے وہ تو اسی طرح جو آپ بار بار دیکھتے ہیں جو دیکھ کے آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں جس کو شیئر کر کے آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر کی دنیا ہے چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی اس کو چیک کرنے کا آسان سا طریقہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے اسی طرح کس چیز کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں ظلم کو روکنا چاہتے ہیں یا یہ ہاتھ آپ کے مظلوم پہ اٹھتے ہیں کسی کی مدد کر کے آپ ان ہاتھوں سے آپ کو خوشی ہوتی ہے یا کسی پہ ظلم کر کے خوشی ہوتی ہے یہ ہاتھ کیا آپ پکڑنا چاہتے ہیں کس چیز کو چھونا چاہتے ہیں ان ہاتھوں سے قرآن پاک کو پکڑ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے ہے اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر بات کر کے خوشی ہوتی ہے ان کے سہارہ بن کے خوشی ہوتی ہے اس کا مطلب اندر نور ہے لیکن ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے تو یہ اس کا مطلب اندر کہیں نہ کہیں برائی ہے اگر آپ کی تنہائی پاک ہے تو آپ پاک ہیں اگر آپ کی تنہائی نا پاک ہے جو آپ اکیلے میں ہوتے ہیں در حقیقت وہی آپ کے من کی دنیا ہوتی ہے کیا سنگنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا بولنا چاہتے ہیں کیا سننا چاہتے ہیں کیا چھونا چاہتے ہیں وہ آپ کے من کی دنیا کا پتہ دیتے ہیں یہی بات تو اقبال نے کہی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا سود و سودا مکروفن پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن موسیقی